موسیقی جمعہ 22 مارٹ سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ کیج کے علاقے مند میں گواک کے مقام پر قائم پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے حملہ کرنے کے بعد نامعلوم مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے کیچ میں فوجی اہلکار کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیرات کی دوپیر کو ان کے سرمچاروں نے مند کے علاقے گواک میں پاکستانی فوج کے مورچے پر سنائے پر اور دوسرے خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں ایک فوجی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کے نمائندون سے بات چیز کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل مغرب کے وقت ساڑھے چھ بجے کے قریب ان کے سرمچاروں نے کوہستان مری کے علاقے مولج جر کے مقام پر فوجی آپریشن میں مصروف پاکستانی فورسز پہ گھات لگا کر بڑے اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا انہوں نے مزید کہا کہ کل ہی کے دن کرمو وڈ کے مقام پر ایف سی چوکی کو راکٹ لانچروں سے سرمچاروں نے نشانہ بنایا جس میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ کیج کے علاقے دشت میں جاریت کی غرض سے داخل ہونے والی پاکستانی فورسز کے ایک کافلے کو نوکین راکے مقام پر بلوچ سرمچاروں نے گھیر کر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا اس حملے میں فورسز کے نو اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ دو گاڑیاں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی سبی میں پاکستانی فورسز پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے حملہ سبی کے علاقے سانگان میں ہوا ہے جس کے نتیجے میں فورسز کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے کیج کے علاقے تمپ میں پاکستانی فورسز کے جانب سے فوجی جاریت کی جا رہی ہے آخری اطلاعات آنے تک جاریت میں فورسز کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے جنہیں فضائی کمک بھی حاصل ہے مزید اطلاعات کے مطابق تمپ کے علاقے کلبر، شاہ آپ اور آپسی کہن میں آپریشن کی جا رہی ہے فورسز نے مذکورہ علاقوں کو مکمل گھیرے میں لے کر آمد و رفت کے راستوں کو بند کر دیا ہے مند میں گزشتہ رات پاکستانی فورسز اور ان کے علاقے ڈیتھ اسکوارڈز کے اہل کارون نے بلوچی زبان کے عدیب اور کلمکار شکیل آدم کے گھر پر چھاپا مار کر وہاں بڑے پیمانے پر توڑ پڑ کی ہے اہنی شاہدین کے مطابق فورسز نے گھر کی تلاشی اور خواتین اور بچوں سے تفتیش کے بعد گھر کے زیر استعمال فون بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں خاران میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہل کارون نے ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے لاپتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت انیس سالہ اشفاق یلانزئی کے نام سے ہوئی ہے اشفاق کا ایک اور بھائی میرولا یلانزئی پہلے سے جبری طور پر لاپتہ ہے گوادر کی ماہی گیرون نے ایسٹ بے ایکسپریس وے منصوبے کی ڈیزائن کے خلاف سمندر میں شکار بند کر کے احتجاجی ریلی نکالی اور ڈی سی آفیس کے سامنے دھرنا دے کر مطالبات پر مبنی یاداشت ڈپٹی کمیشنر گوادر کو پیش کر دی جس میں گزرگاہوں اور گودی کی تعمیر سے قبل دھوریا تا گوادر پورٹ ایریا تک ایسٹ بے ایکسپریس وے منصوبے کا کام روک دیے جانے کی استعداد کی گئی دوسری طرف ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ گوادر کے مقامی ماہی گیر گزشتر دھائی ماہ سے اپنے روزگار کی تحفظ کے لیے احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں اسی دوران وزیراعلا بلوچستان گوادر پورٹ آثارٹی چائنیز حکام اور زلی انتظامیہ نے مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی بھی کرائی ہے لیکن اس پر عمل درامد ہنوز التوا کا شکار ہے ایسٹ بے ایکسپریس وے کا منصوبت تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے جس میں گزرگاہوں اور گودی کی تعمیر کے لیے منصوب بندی کے آثار نظر نہیں آتے اور منصوبی پر کام کی رفتار بھی تیز کر دی گئی ہے جو آستہ آستہ ماہی گیروں کا سمندر میں پہنچنے کے لیے راستوں کی بندش کا سبب بن رہا ہے یکم مارچ دوہزار پندرہ سے اسپلنجی سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے زہیر احمد ورد رحیم بخش چار سال کے بعد وازیہ بھوکر اپنے گھر پہنچ گیا ہے دوسری طرف ناؤ جولائی دوہزار سترہ کو لاپتہ ہونے والے محبوب عزیز ولد عبدالحلیم بھی بازیاب ہوئے ہیں شال میں غوث آباد سے نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے عیدی اہل کارون نے شناخت کے لیے سویل اسپتال منتقل کر دیا ہے یاد رہے گزشتہ چند دنوں سے بلوچستان سے ملنے والی یہ چھٹی لاش ہے اس سے قبل کوئیٹر یوب مستونقلات اور مختلف مقامہ سے پانچ لاشیں برامد ہوئی ہیں خوددار سے مولے جانے والی پک اپ گاڑی نے دو نوجوانوں کو کچل دیا ہے جس کے نتیجے میں محمد شریف ولد محمد صالح موسیانی جان بحق جبکہ فیاض آمد ولد عبدالرشید موسیانی زخمی ہوئے ہیں مستونقل میں کھڑے کوچہ بدرنگ کے مقام پر تیز رفتاری کے باعث گاڑی الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی اور ایک شخص موقع پر جان بحق ہوا ہے پشتون خوان ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر عثمان خان کاکڑ نے کہا ہے کہ ملک میں حقیقی جمہوری نظام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا عثمان خان کاکڑ نے سنجاوی میں ہونے والی واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت اور ادارے امان و امان کی صورتیال کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں موجودہ حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے اور ان کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے کراچی کے علاقے نیپا چورنگی میں دارالعلوم کراچی کے محتمی مفتی مولانا تکی عثمانی کے گاڑی پر فیرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فیرنگ کے نتیجے میں مولانا آمیر شہاب اور سنوبر خان نامی بارڈگار جان بحق جبکہ مفتی تکی عثمانی کی بیوی زخمی ہو گئی ایک دوسرے واقعہ میں شہرہ فیصل پر نرسری کے قریبے کالے رنگ کے ہنڈا سوک کار پر فائرنگ کی گئی ہے جس میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ کراچی ہی کے علاقے جمشد روڈ پر ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے جس کے باعث ایک عورت اپنے دو کمسن بچوں سمیت جلس کر جان بحق ہو گئی ہے خائبر پختوں خواہ کے علاقے باجوڑ ایجنسی کے تحصیل ناؤ گئی میں پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ پر بھاری اسلحے سے حملہ ہوا ہے جس میں ایک آرمی اہلکار حالاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے دوسری جانب آج ہی ناؤ گئی کے دنڈ سر میں واقع پاکستانی آرمی کے ایک چیک پوسٹ کے قریب فوج کے پیدل گشت پر فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں دو اہلکار حالاک اور ایک زخمی ہوا ہے دونوں واقعات کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسفزی نے قبول کی خائبر پختوں خواہ کے ہی قبائلی علاقے خائبر ایجنسی کے تحصیل باڑا کے ایک پہاڑی علاقے میں مائنس کی صفائی کے دوران بارودی سرنگ پر پاؤں آنے سے بم ڈسپوزل اسکوارڈ کے دو اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں بولیاں وال کے گاؤں اڑانگ میں گھر کی چھت گر گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام بحق ہو گئے ہیں جام بحق ہونے والوں میں چار خواتین اور دو بچے شامل ہیں افغانستان میں طالبان شدت پسندوں کے خلاف ایک کاروائی کے دوران دو امریکی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں فوجی اہلکاروں کے ہلاکت کی تصدیق افغانستان کے لیے نیٹو کے ریزلیٹ سپورٹ مشن نے ایک بیان میں کی ہے جس کی قیادت امریکہ کے پاس ہے لیکن بیان میں واقعہ کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خودمختاری تسلیم کرتا ہے ٹویٹر پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ علاقہ انتہائی اسرائیلی ریاست کی سیکیورٹی اور علاقہ استقام کے حوالے سے انتہائی اہم ہے واضح رہے اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ میں اس علاقے پر قبضہ کر کے انیس سو اکاسی میں اسے اپنے ملک کا حصہ قرار دیا تھا تاہم اس اقدام کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا لیا چین کے شہر یانگ چینگ میں کیمیکل پلانٹ کے دھماکے میں سینٹالیس افراد جانبھاک ہو گئے ہیں چینی حکام کے مطابق چھ سو سے زائد افراد کو طبیع امداد دی جا رہی ہے جن میں سے ست نوے افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی جبکہ دھماکے کی جگہ سے تین ہزار سے زائد افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے عراق کے شہر موسل میں سہر و تفری کے دوران دریائے دجلہ میں مسافر کشتی ڈوبنے سے بچوں اور خواتین سمیت اسی سے زائد افراد جانبھاک ہو گئے ہیں امدادی ٹیمون نے دریائے سے پچاس لاشیں نکالی ہے جبکہ درجنوں افراد پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں جن کی تلاش کا کام جاری ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی موسیقی موسیقی